اسلام علیکم میرے نام ندیم خیل جی ہے یار میں آپ کو ایک ایسے انوکھے مقدمے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور وہ مقدمہ یوں سمجھ لیں وہ مقدمہ ہے میرا جسم میری مرضی والوں کی طرف سے کمال کا مقدمہ ہے اچھا میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے کوئی بندہ میرے اوپر الزام لگاتا ہے میرے اوپر کوئی بہتان لگاتا ہے صاف زہرہ دکھ مجھے ہوگا تکلیف مجھے ہوگی احتجاج میں کروں گا کوٹ میں میں جاؤں گا کہہ کہ میرے اوپر یہ غلط الزام لگا ہے تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ کچھ دن پہلے ہمارے جو وزیراعظم اے خان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو اگر عورت کم لباس پہنے گی تو اس کا اثر مرد پہ تو پڑے گا مطلب مرد کی نیت خراب ہوگی مرد کی ذہن میں گندی چیزیں آئیں گی مرد جو ہے اس کے جذبات مشتل ہوں گے مرد اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مرد بہت گھٹیا قسم کا بندہ ہے بہت برا ہے اس کو کوری سی چیز کو دیکھ کے اس کے دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے یہی معنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ جو الزام سراسل الزام جو ہے یہ کہ تو مرد کے اوپر ہے کہ مرد اتنا گھٹیا آدمی ہے اچھا میں حیران ہوں الزام مرد کے اوپر لگا ہے اور اور ہی عورتوں کو اور ہی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا کم لباس والا ہاں میرے خیال سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو سراسل جو الزام کہہ لیں یا جو اس کا مخاطب کہہ لیں یہ اس کا مرد ہے ایک پرسنٹ بھی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ عورت کے اوپر جو ہے نا تو اب عورت کا موقف کیا ہے اب عورت کہتی ہے کہ بھائی کچھ بھی ہے ہمیں ازادی چاہیے ہم جیسا لباس پہنے ہم سے کوئی پوچھنے ٹوکنے والا نہ ہو کوئی ٹوکنے والا ہمیں نہ ہو ہمیں بھائی نہ ٹوکے ماں باپ نہ ٹوکے ماں نہ ٹوکے خامد نہ ٹوکے ہم ازاد ہیں ہمیں کوئی قنون نہ ٹوکے یہ ان کا موقف ہے چاہے ان کے جذباتوں کو جتنے بھی مشتل ہوتے ہمارے لباس کے ہوتا رہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے یہ قصور تو ان کا ہے کتنے مضب بھولے بن جاتے ہیں یہ جملہ ہے کملے باس والا کیا یقین کریں کیا یہ عورت کی حفاظت کے لئے نہیں ہے کیا ہم اتنی خاص چیز کو ہمارے جتنی احمد والی چیز ہوتے کیا ہم اس کو چھپا کے نہیں رکھتے چھپانا نہیں چاہیے اس کو کور نہیں کرنا چاہیے جتنی سی بات ہے یار کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن مہران ہو یہ بڑا کنو کا مقدمہ ہم نے کسی مرد نے احتجاج نہیں کیا احتجاج کیوں نہیں کیا مردوں کو پتا تھا مردوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ بات بالکل سچی ہے اچھا یقین کریں کچھ جو انکر صاحب ہیں جو لبرل خیال ذات سیکلر قسم کے وہ عورتوں کے پاس ممید اٹھے عورتوں کے پاس پہنچ گئے ہاں جی خان صاحب نے ایسے کہا ہے کم لباس ہوگا تو مرد پہ اثر پڑے گا اس کی نیت خراب ہوگی جی آپ بتائیں اور جس پہ مردوں سے پوچھو نا جاگے کہ واقعی میں اس پہ اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اب عورتوں میں پہنچ گئے ہو وہ بھی ازاد جو ازاد پھرنے والی مطلب ایک میں کیا کہتا ہوں ان کے بارے میں تو ایسی یہ گفتگو تو کوئی ایک میرے خیال میں ایک سینسبل جو ہے نا عورت تو نہیں کر سکتی آپ مرد سے پوچھ کے دیکھو یار یہ تو مقدمہ ان کا ہے مردوں کا ہے مردوں کے پر الزام لگا ہے مرد سے جاگے پوچھیں نا اگر مرد ہاں کہہ دیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ نہ کہہ دیں تو پھر آپ کی بات اچھی ہے میں نے ہم غلط ہو گئے تو مجھے بڑا انٹریسٹنگ لگا یہ مقدمہ اس لئے میں نے کہا چلو سوچا آپ دوستوں سے شیئر کر دوں خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک منٹ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں شکریہ اللہ حافظ